ترکی شام سمیت لبنان میں قیامت خیز زلزلہ میں ہوئی حلاکت خیز تباہی پر آل انڈیا جمعیت علماء صدر حضرت مہین علماء شایخ مہین میاں کی سرپرستی میں اور رضا اکیڈمی کے بانے حلال سعید نوری صاحب کی قیادت میں دعایا نشست کا سنی بلال مسجد چھوٹا سنا پر ممبئی میں احتمام کیا گیا اس افسوسناک حادثے کو لے کر ترکی کانسلیٹ پہنچ کر سنی جمعیت علماء اور رضا اکیڈمی کے وفد نے تازیت نامہ کیا پیش ہر طرح تعاون انداد کی پیش کس اپنیا نے محلقین کے لیے مقفرت کی دعا اور جو زخمی ہے ان کے صحیح دیابی کیلئے دعائیں کی گئی سیکڑو پر زندانے توہید نے اس دعایا پروگرام میں کی شرکت عوامی ٹائمز ریپورٹ اس زلزلے میں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں بہت برے حالات ہیں ترکی میں اور شام میں اور جورڈن میں اور خاص طور پر ہندوستان کا مسلمان اس حادثے میں ان کے غم برابر کا شریک ہے عالمی تحریک رضا اکیڈمی اور انڈیا سننی جمعیت العلماء نے آج ختم قادریہ کا احتمام کیا ہے اور ترکی کے پریشان حال لوگوں کے لیے اس حادثے میں مرہومین کے لیے دعائیں کی گئی ہیں اور عوام الناس سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ترکی متاثرین کے لیے زیادہ سے زیادہ تاؤن میں حصہ لیں عیمہ مساجد کے ذریعے ایک تحریک چلائی جا رہی ہے علامہ سعید نوری صاحب کی سرپرستی میں ترکی کے متاثرین کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مدد کا ہاتھ آگے بڑھائیں عالمی تحریک رضا اکیڈمی اور آلڈیا سنی جمعیت العلماء کا ایک وقت ترکی کاؤنسلیٹ میں جا کے ترکی کاؤنسلیٹ کے ذمہ داروں کو ایک تازیت نامہ بھی پیش کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ جس لائک ہم لوگ ہیں انشاءاللہ حاضر ہیں ہندوستان کا مسلمان ترکی کے پریشان حال مسلمانوں کے لیے جو معاملات ہوئے ہیں یہ اتنے غمناک ہیں کہ پڑھنے میں تقلیف ہوتی ہے دیکھنے میں تقلیف ہو رہی ہے کہ وہاں پر سیکھڑوں نہیں بلکہ ہزاروں جانے جا چکی ہیں اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں اور تباہی اس قدر مچی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اس سلسل میں آج رضا اکیڈمی اور انڈیا سنجی بطرمہ کا ایک دلیکشن حضرت مولانا سید مہدون اشتر صاحب کی قیادت میں ترکی کانسٹ گیا اور وہاں پر ان کو تازیت نامہ پیش کیا اور اس کے بعد ان کو یقین دلایا کہ اگر کسی بھی خصوص کی کوئی تعاون کی ضرورت ہو تو ہمارا ملک آپ کے تعاون کیلئے کھڑا ہے اور آج یہاں پر دعایاں پروگرام ہوا دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائیں اور ساتھی ساتھ ہر جگہ پر ترکی اور شام اور دگر عالم اسلام کے لیے خیر و خوبی کے لیے اور امن و امان کے لیے اور پریشانی دوری کے لیے دعا کی جائے ایک ہاں ایک ہاں سانے رسو بات دعا ہے امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے